اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جو آج کی کلاس ہے اس میں ہم لوگوں نے کچھ انویٹرو ڈرگ ریلیز اور پھر اس کے بعد اس کا کو ریلیشن کہ کس طرح سے ہم انویٹرو ریزرڈز کو پریڈکٹ کر کے انویوو لائک جو ہے وہ عزیوم کرتے ہیں میں اس کی تھوڑی سے پہلے آپ کو اس سارے جو پروسس ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تھوڑا صاحب کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہمیں کسی بھی پروڈکٹ کو یا کسی بھی نئے برینڈ کو لانچ کرنے کے لیے یا کسی بھی ایکٹیو کو ریجسٹر کروانے کے لیے ہمارے پاس جو آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم ڈرگز کو تین طرح کی کیٹیگریز میں جو ہے اس کو ڈوڈج فارم میں کنورڈ کر سکتے ہیں ایف ڈی اے ہمیں تھری ریکمینڈیشنز دیتا ہے ایک ریکمینڈیشن جو ہمارے پاس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیو ویور سٹڈیز کے لیے ہیں یعنی پہلے ہمیں سٹڈیز کے لیے کسی بھی ڈرگ کے لیے جب ڈوڈج فارم کو پریپیر کریں گے تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا ہم انویٹرو انیلیسز کرتے ہیں اور پھر اس کو انویو سٹڈیز میں اس کے فارمیکو کائنیٹک پروفائل میں اس کی بائیو ایکولنس میں یہ ساری جو بیسی کنسپٹس آپ لے چکے ہیں جس میں ہم کراس آور سٹڈیز ہے پیرلل سٹڈیز ہے لیٹن سکیئر سٹڈیز ہیں اس میں ہم ہیومن بینگ کو ویلنٹیرز کو انوالف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک برینڈ دوسرے برینڈ کے ایکول ہے لیکن ایف ڈی اے جو ہے وہ ریکمنٹ کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایک جو جو ایکسٹنسیف سٹڈی ہے جس کے اندر ان ویو کے لیے آپ کے پاس پیشنٹس انوالف ہیں یا جو آپ کے ویلنٹیرز انوالف ہیں ان ویلنٹیرز کے بجائے آپ ایک ڈیریکٹ ایک ایسا میتھڈ دے دیں سٹیٹسٹیکلی ایک میتھڈ ایسا دیں جو ان ویو سٹڈیز کو ویو آف کر دیں تو ہماری آج کی جو کلاس سے بسیکلی ویو آف کرنے کی طرف ہم جائیں گے کہ اگر ہم ان ویو سٹڈیز نہیں کرتے ہیں تو کن کنڈیشنز میں ہم ان ویو سٹڈیز کو نہیں کریں تو ایف ڈی اے جو ہے ہمیں ریکمنٹیشن دیتا ہے تو ایف ڈی اے جو ہمیں تری ایف ڈی اے کے پاس یہ ہے وہ تین قسم کے جو کہہ لیں کہ ریکمنٹیشنز ہیں تین طرح کے الگ الگ ڈوزی فارم کے ریگارڈنگ اس میں ہمیں جو جب ہم ڈوزی فارم کو پریپر کرتے ہیں چاہے وہ ٹیبلٹ ہو کیپسل ہو سیرپ ہو سسپینشن ہو انہیلرز ہو جو بھی اگر ڈوزی فارم ہوگی ان ڈوزی فارم کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا ایمیجیٹ ریلیز جو ہے ان کا جو ریلیز بیہیویر ہے وہ کیسا ہے اگر تو وہ ریلیز بیہیویر جو ہے وہ ایسا کہ اس میں فیفٹین منٹس میں ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ڈرگ ریلیز ہو جاتی ہے یعنی اگر ہم نے ایک ایسی ٹیبلٹ بنائی ہے یا ایسا سیرپ یا سسپینشن یا ایملجن بنایا ہے جس میں ہمارے پاس جو ڈرگ کا ریلیز ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہمیں ویدن فیفٹین منٹس مل گیا ہے تو تب ہم یہ عظیم کرتے ہیں کہ یہ ڈرگ جو ہے یا یہ جو ڈوزی فارم ہے اس کے لیے بیالوجیکل سٹیڈیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ویو آف کر دینا چاہیے مینز اس کو ایک برینڈ کو ریکمینڈ کر دینا چاہیے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ ہم اس میں پڑھنے کیا جا رہے ہیں ہم یہ پڑھنا جا رہے ہیں کہ اگر ایک برینڈ کو دوسر برینڈ کی ایکول کنسیڈر کرنا ہو اور اس کنسیڈریشن میں ہم ان بیو سٹیڈیز کو پرفارم نہیں کریں تو اگر ہم نہیں کریں گے تو ایسی کنڈیشن کو کیونکہ جو ہم نے بائیو ایکولنس سٹیڈیز بولا تھا تو یہاں ورڈ بولیں گے بائیو ویور سٹیڈی تو بائیو ویور کی تین کنڈیشن پہلی کنڈیشن یہ ہوئی کہ جس میں ڈرک کا ریلیز جو ہے وہ فیفٹین منٹس میں مور دن ایٹی فائی پرسنٹ ملا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اتنی فاسٹ ریلیز ہے اس کے لیے اب آپ کو بی ای سٹیڈیز یعنی بائی ایکولنس سٹیڈیز کرنی کی ضرور نہیں آپ اس کو ڈریکٹ مارکیٹ کریں گے اور ڈریکٹ مارکیٹ کرنے کی وجہ سے ایسے کنسپٹ کو آپ بائیو ویور سٹیڈیز کا پہلا کنسپٹ بولیں گے اچھا جی اگر ایسا نہ ہو یعنی اس میں یہ ہو جائے کہ ہمارے پاس جو ڈرک کا ریلیز ہے وہ ہمیں فیفٹین منٹس میں ایٹی فائی پرسنٹ نہ ملے تب ہمارے پاس ایک اور سنیریو ہے کہ ہم ایک برینڈ کو دوسرے برینڈ کے سیمیلر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فامولہ تھا آپ لوگوں نے ایم فل میں اور اس سے پہلے جو ہے وہ پڑا ہوگا جس کو ہم بولتے ہیں سیمیلیریٹی اور ڈسیمیلیریٹی جو جس میں ہم سیمیلیریٹی چیک کرتے ہیں اور ڈسیمیلیریٹی چیک کرتے ہیں اس کی بیس پہ ہماری جو فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے موسلی کام اس میں اس کی بیس پہ کر رہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ یہ چیک کر لیں کہ کتنا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ان دونوں میں سیمیلر اور ڈی سیمیلر بیہیوئر کیسا ہے اس میں ایف ڈی اے کی جو ریکمینڈیشنز ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں ریمیمبر ہم میں بائیو ویور کی سیکنڈ کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں پہلی کنڈیشن بہت سیمپل جس میں ہم نے اذیو کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ریزرڈز ہیں وہ ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ففٹین منٹس میں اگر ایسا نہیں ہے تو تب ہم کیا کریں برینڈ اے کو برینڈ بیس ہے یعنی جو ریفرنس ہے اور جو مارکیٹ کا برینڈ جو ریفرنس ہوا اور جو ہم جو بنایا ہے ہم نے وہ ٹیسٹ ہوا ان دونوں کو کمپیر کر دیا جائے انویٹرو کی بیس پہ کمپیر کیا جائے ریمیمبر اس میں بھی انویو سٹڈیز نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بائیو ویور کی ایک ٹائپ ہوئی اب اس میں ہمارے پاس جو سیمیلیریٹی اور ڈی سیمیلیریٹی ہے اس میں ہم سیمیلیریٹی کے لیے ہم بولتے ہیں ایف ٹو فیکٹر اور جو ڈی سیمیلیریٹی ہے اس کے لیے ہم بولتے ہیں ایف ون فیکٹر یہ جس سکرین میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اس میں میں نے ایف ٹو اور ایف ون فیکٹر جو دونوں کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے جو ایف ٹو فیکٹر ہے اگر آپ اس فامولا میں دیکھیں اس کی اگر نہ پوری ایکسل شیٹ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے خود سے الگلیشن کو سمجھ سکتے ہیں انتہائی سیمپل سی بات ہے اس میں جو آر ٹی ہے وہ ریفرنس ہے اور جو ٹی ہے کپیٹل ٹی اور سمال ٹی یہ ٹیسٹ ہے تو ریفرنس اور ٹیسٹ یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہو گئیں اب آپ ڈیزولوشن پر فارم کریں گے دونوں کا سیم کنڈیشن پر فارغمبل آپ نے ڈیزولوشن پر فارم کیا ٹیبلٹ اے کا جس کو آپ نے کہا ریفرنس ہے مارکیٹ کا برینڈ ہے برینڈ لیڈر ہے یا کسی مرٹی نیشنل کا برینڈ ہے اور اس کا جس سنیریو پر جس کنڈیشن پر آپ نے ڈیزولوشن پر فارم کیا ہے آپ اسی کنڈیشن پر ٹیسٹ کا بھی ڈیزولوشن پور فارم کریں گے تو آپ کے پاس جو کولمز بنیں گے ان کولمز میں پہلا کولم اب کے پاس ٹائم ہوگا ایکسل کی شیٹ میں دوسرا کولم جا آپ کے پاس کنسنٹریشن ہوگا جو کہ ریفرنس کا اور تیسرا کولم جا ہے وہ ٹیسٹ کی کنسنٹریشن ہوگا چوتھے والا کولم جا ہے اس میں ریفرنس مائنس ٹیسٹ ہوگا اور یہ پانچہوک آلی میں اس کولم ہے اس کے اندر ریفرنس مائنس ٹیسٹ کا جو ہے وہ سکیئر لے لیں گے تو یہ فائیو کولن بنانے سے ایکسل پہ ہم اس پورے فارمولا کو جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ہم نے کیا کیا جی ایک ریفرنس لیا اس کی ڈیسولوشن کو پرفارم کیا ٹیسٹ لیا اس کی ڈیسولوشن کو پرفارم کیا اس کا ڈیفرنس لے لیا اور ڈیفرنس کا پھر سکیئر لے لیا اس سے جو ہمارے پاس فارمولا کو اپلائے کر کے ہم ایف ٹو کی ویلیو کو کلکولیٹ کریں جب ہم ایف ٹو کو کلکولیٹ کریں گے تو ایف ٹو میں ہمارے پاس جو ریزلٹ آیے گا وہ پرسنٹیج میں آئے گا ریمیمبر پرسنٹیج میں آنے کی ریزن کیا ہے کہ ہم اسے ایٹ دی انڈ ہنڈر سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں جب اسے ہنڈر سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو ہمارا جو ریزلٹ ہے یا اگر تو مور دن 50 آیا ہے اگر مور دن 50 آیا ہے تو ہم بولیں گے یہ دونوں برینڈ ایک دوسرے کے سی میلر ہوئے تو جب یہ دونوں برینڈ ایک دوسرے کے سی میلر ٹھہرے تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو بائیو بیور کی جو سیکنڈ کنڈیشن ہے وہ بھی فلفل ہوئی کہ اس میں ہم جو ہے وہ آہ جو سی میلیریٹی فیکٹر کو کلکلیٹ کرنے اور سی میلیریٹی فیکٹر کو کلکلیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس جو ریکوائیڈ ریزلٹ ہے وہ مور دن فیفٹی ہونا چاہیے بلکل اس کے ٹاپ پہ جو فارمولا ہے وہ ایف وان کا ہے جس کو ہم ہو رہے ہیں ڈیس سیمیلریٹی فیکٹر جو ڈیس سیمیلریٹی فیکٹر ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ ویلیو جو ہے وہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ دوسرے سے کتنا ڈیس سیمیلر ہے یعنی ڈیس سیمیلریٹی کے لیے آپ کے پاس یہ فیفٹین پرسنٹ سے کم سیمیلر ہونا چاہیے تو یہ دو دو کرائٹیریاز ہیں پہلا کرائٹیریہ یہ ہوا کہ ایف ٹو کا ریزلٹ مور دن فیفٹی آنا چاہیے اور ایف وان کا ریزلٹ لیس دن فیفٹین آنا چاہیے تو یہ ایک دوسری ٹیکنیک ہوئی دوسرا سٹیپ ہوا بائیو ویور سٹیڈیز کرنے کا رمیمبر ہم پڑھنے جا رہے ہیں بائیو ویور سٹیڈیز بائیو ویور سٹیڈی یعنی بائیو ویور سٹیڈیز کو نہ پرفارم کریں اگر ہم پرفارم کریں تو اس کو لیمیٹڈ پرفارم کریں یا ہم ایسا پرفارم کریں کہ جو لوگوں نے پرفارم کیا ہوا ہے اسی ڈیٹا کو یوز کر لیں اب اس سارے پراسس کے لیے ہمارے پاس جو ایف ڈی اے کی گائیڈ لائنز ہیں وہ تین بڑی گائیڈ لائنز کی فارم میں ہیں پہلی گائیڈ لائنز یہ ہے کہ ڈرگ کا ریلیز امیجیٹ ہو ففٹین منٹس میں مور دن ایٹی فائی پرسنٹ ڈرگ کا ریلیز ہو تو تب ہم عزیوم کرتے ہیں کہ یہ ڈرگ جو ہے وہ بائیو ویور کر گئی ہے یا یہ ڈوزی فارم بائیو ویور کیا ہے دوسری ڈوزی فارم سے اور جو ہم بات کر رہے ہیں دوسرے والی کنڈیشن میں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پراسس ہو جو جس میں جو سیمیلریٹی فیکٹر ہے وہ مور لیس دن فیفٹی ہو اور جو ڈسیمیلریٹی فیکٹر ہے وہ لیس دن فیفٹین ہو تو تب ہم یہ ازیوم کریں گے کہ یہ دونوں برینڈ ایک دوسرے ایک ایک ہے اور اس کو ہم بائیو کریں گے یہ ہوگی دوسری کنڈیشن تیسری کنڈیشن جو ہمارا ٹاپک آف کنسرن ہے وہ ہے ان ویٹرو ان ویو کو ریلیشن جو ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے اس کی ہمیں تھوڑا سا بیسک کی طرف آنا ہوگا کہ ہمیں تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ڈرکس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں فور ڈیفرنٹ کلاسیز میں اقارڈنگ تو دیر سولو بیلیٹی اینڈ پر ایمی بیلیٹی سولو بیلیٹی اور پر ایمی بیلیٹی کی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بی سی ایس یعنی بائیو فارمسوٹیکل کلاسیفکیشن سسٹم اس کی فور کلاسیز ہیں جب فور فور کلاسیز ہیں تو ان میں ہم نے بولا ہے کہ class one class 2 class 3 class 4 class 1 کے اندر ہم نے کہا تھا کہ سولو بیلیٹی بھی حائی ہے permeability بھی حائی ہے اور بس JIM میں ہم بولتے ہیں کہ solubiCie low ہے permeability high ہے اور کلاس 3 میں me ہم بولتے ہیں کہ solubility high ہے permeability low ہے اور class 4 me salubiCie low ہے اور permeability بھی low ہے تو اب یہ process یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس موڑー کلاسیز ہیں یعنی کوئی بھی اگر ڈرگ اگر آپ جس کو آپ بائیو ویو کروانا چاہ رہے ہیں یا اس کی آپ اگر آئی بی آئی بی سی جنریٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو اس کی پہلے اس کو کلاس کو ایڈنٹیفائی کرنا ضروری ہے اب کلاسز یہ بنائی کس کیس وجہ سے گئی ہیں سالوبیلیٹی اور پرمیبیلیٹی کے بیس پر بنائی گئی ہیں اگر یہ دونوں چیزیں ہائی ہو سالوبیلیٹی بھی ہائی ہو پرمیبیلیٹی بھی ہائی ہو تو ہم بھی عزیوم کریں گے کہ یہ بی سی ایس ون ہے ریمیبر بی سی ایس ون کی جو کلاس ہے یہ جو بائیو ویور کا جو میں نے پہلا کنسپٹ بنایا ہے اس پہ یہ فلفل ہوتی ہے یعنی اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی سی ایس ون کی کلاس کی میں آپ ایمیجیٹ ریلیز جتنا بنا سکتے ہیں یا اتنا آپ اسے جو ہے وہ فارمولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں ریزلٹ آپ کا فیفٹین منٹس میں مور دن ایٹی فائی پرسنٹ آئے ریزن کیا ہے ڈرگ ہائیلی سالوبل ہے ہائیلی پرمییبل ہے اور اسی طرح سے جو کلاس تھری ہے وہاں پر بھی ہم نے یہی کہا کہ ہائیلی سالوبل ہے جبکہ کلاس ٹو میں ایسا نہیں ہے کلاس ٹو کے جو ڈرگز ہیں وہ آئیڈیلی جو ہیں وہ سسٹینڈ ریلیز کے لیے سوٹیبل ہیں اور کلاس ون کی جو ڈرگز ہیں وہ آئیڈیلی immediate release کے لیے suitable ہیں اور class جو ہے وہ 3 اور 4 جو ہیں وہ اسی طرح سے immediate اور slow release بنانے کے لیے یا sustained یا control release بنانے کے لیے ان میں ہم modifications کر سکتے ہیں with the addition of the polymers اب ہم بات کرتے ہیں کہ IV IVC کن کا generate کیا جا سکتا اور کن کا generate نہیں کیا جا سکتا remember IV IVC generate کرنے کے لیے آپ کے پاس جو classification کا جو system ہے اس میں ہم BCS class 1 کا IV IVC generate نہیں کرتے ہیں اس کی reason میں نے آپ کو بتا دی بائیو ویور کی جو پہلی condition ہے اس پہ fulfill ہو جاتے ہیں highly soluble ہیں highly permeable ہیں لیکن جو آپ کے پاس BCS 2 ہے اور BCS 3 ہے ان کی ideally IV IVC generate کی جاتی ہے اب IV IVC generate کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کچھ ایسے test perform کریں in vitro base پہ ان vivo like ہو جائیں اب اسے in vitro base پہ studies کو perform کرنا وہ basically ساری جو performance آپ کے پاس جو in vitro میں ہیں اور جو آپ کے پاس جو جو ان vivo results ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس already reported studies ہوں گی آپ انہی results کو لے کے اس سے correlate کریں گے اب ان کا correlate کرنا basically یہ ایک کچھ conditions کو سامنے لاتا ہے اور ان conditions کا نام ہے IV IVC کے levels تو IV IVC کے چار level ہیں یاد رکھئے گا چار level میں level A, level B, level C اور level D یا last والے level کو level D کی بجائے level C plus بھی write کیا جاتا ہے جو level A ہے اس میں ہم correlate کرتے ہیں تمام parameters in vivo کے تمام parameters in vitro کے یہ اس میں بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ اس کے اندر بھی کچھ approaches ہیں میں نے آپ لوگوں کو last previous class میں non-compartmental analysis کا حوالہ دیا تھا تو non-compartmental analysis basically ایک detail میں آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں statistically جو ہے ہم اس کو assume کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو results ہیں اس پر exist کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ words جو ہے کچھ نئے آئیں گے آپ لوگوں کے لیے میں اس کو تھوڑا سا read کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو understand کرسے گی کہ ہم جس topic ہم cover کر رہے ہیں remember میں اس میں آپ کے ساہب کے لیے کچھ اور notes بھی ساتھ share کروں گا کچھ articles اور even کے books بھی ہیں آئی بی آئی بی سی پہ یہ ایک پی ایش ڈی کے project کے لحاظ سے ایک بہت عالی project decide ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک need ہے اس میں آپ pharmaceutical industry کو باقاعدہ ایک solution provide کر رہے ہیں کہ وہ جو expensive time caring یا جو وہ جو سمجھ لے کہ laborious قسم کا work ہے جس میں volunteers کی involvement ہے جو کے بعد میں رسکی بھی ہو سکتا ہے اس سارے سے آپ نے کیا کر دیا ہے اسے industry کو آپ نے free کیا تو اسے free کرنے کے لیے آپ نے biological studies کو wave off کیا تو wave off کرنا basically جو اس کی جو extreme ہے وہ in vitro in vivo correlation ہے for control or the extended release formulation since dissolution or release of the drug from the formulation is the rate limiting step in the appearance of the drug into the systemic circulation تو ہمیں ہر اس drug کا ہر اس dosage form کا جس کا rate limiting step dissolution ہو یا solubility ہو اس کا ہم IVIVC generate کر سکتے ہیں means bcs2 class میں نے آپ کو پہلے کہا کہ bcs2 class کی nature یہ ہے کہ اس کے highly less soluble ہے اور highly permeable ہے تو جب وہ less soluble ہے it means کہ وہ ideally کیا ہے control leases بنتی ہے جب وہ control leases بنتی ہے تاب اس کی جو جو release کا pattern ہے وہ slow ہے اور وہ depend کر رہا ہے drug کی solubility پہ جس چیز پہ depend کرے گی اب یہ کہہ لیجئے کہ بی سی ایس 2 میں solubility پہ depend کرتا ہے تو rate limiting اس کا step solubility ہوا dissolution ہوا بی سی ایس 2 کے case میں جبکہ بی سی ایس 3 کے case میں جو rate limiting step ہے اس کا permeation ہوا کیونکہ permeation تو اس کی dependency ہے تو rate limiting step جس کا جو ہے وہ dissolution ہوگا وہ ideally جو ہے وہ in vitro in vivo کے لیے یا پھر vcs3 کو بھی کسی نہ کسی condition میں use کیا جاتا ہے اس میں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اب اس کے اگر ہم اس کے definition کو دیکھیں اگر اس میں اس کے definitions کو دیکھیں تو اس definition میں ہمارے پاس ہے it is a possible to establish a relationship between the release of the in vitro and its release in vivo or its absorption into systemic circulation if such correlation exists then one is able to predict the plasma concentration time profile of drug from is in vitro resolution کے بغیر ہی بغیر پر فارم کیے ہوئے in vivo study نہیں کیا blood sample نہیں لیے hplc پر اس کو run نہیں کیا concentration کو میر نہیں کیا ultimately اس کے جو فارمی کو کائنیٹک پیرامیٹرز ہے وہ calculate نہیں کیے لیکن اس کے بغیر ہی یہ assume کیا کہ جی آپ کے پاس جو relation ہے جو جو in vitro results ہیں وہ just like in vivo ہیں ایسے process کو in vitro in vivo correlation بولا جاتا ہے usually such a correlation is adopted into or more formulation with the different release characteristics اس لئے ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے اگر ہم اس کی پوری detail میں جائیں تو ہمیں تین طرح کی یا دو تین دو یا دو سے زیادہ یا تین یا چار طرح کی ریلیز بیٹرن بنانے ہوتے ہیں اب یہ دو سے زیادہ ریلیز بیٹرن سے کیا امراد ہوا ہمیں اگر فاغ کامل ایک tablet کا میں دوسری tablet سے ivivc generate کرنا چاہتا ہوں تو میں اب اس کی تین طرح کی tablets بناوں گا ایک tablet میں بناوں گا immediate release کی اور دوسری میں بناوں گا آپ کے پاس جو آپ کے پاس sustained release کی یا اس کو بولنے کے word ایک intermediate release کی immediate release intermediate release اور sustained release اب ان تینوں میں فرق کا رکھا جائے گا ان تینوں میں رکھا جائے گا 10% کا فرق for example immediate release کا result آیا آپ کے پاس جو ہے وہ 30 minutes میں 90% release لیکن intermediate میں 2 hours میں 90% ریلیز نے لیا اور sustained release میں 8 hours میں 90% ریلیز تو ہمیں جو دو جو concepts ہیں basically invivo invivo cooration کو سمجھنے کے لیے اس میں ایک statistical moment theory ہے یعنی ہم اس کو statistically proof کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اس کو جو dosage farm سے different سے apply کرنے کے بعد اس میں دیکھیں گے اس میں ہم آگے چل کے دو words بھی پڑھیں گے ایک ہوگا convolution اور ایک ہوگا deconvolution اس کی میں میں detail میں آوں گا لیکن اس سے پہلے میں اس graph کو تاکہ اس کو تھوڑا سا interesting بناؤں میں graph explain کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو interest اس کا basic theme کا idea ہو کہ ہم اس میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کے پاس four different graphs ہیں ان four graphs میں جو pattern ہے اگر ہم پہلے graph کو دیکھیں تو ان view ہے جو بڑا clear ہے نینو گرام پر ایمیل میں versus time ہے اگر آپ لوگ سمیس کمپارٹمنٹ پوچھو تب آپ کمپارٹمنٹ کے بارے مجھے بتا سکیں گے کہ ایدھر یہ one کمپارٹمنٹ ہے اگر میں آپ سے بولوں کہ اس کے کچھ آپ بتائیے کہ اس کے کچھ parameters calculate کر کے دیں آپ پر سمپل approach یہ ہے کہ ان ویو ہے اس کو ہم نے in vitro like بنایا ہے میں نے ایک method پڑھایا تھا ویگنر نیلسن method اور میں نے کہا تھا کہ ویگنر نیلسن سے بھی calculate کر سکتے ہیں اب لوگ کو بڑا freshly مائن میں ہو گا میں دیکلائن کی طرف آتی ہے اس curve کو آپ ہیپا تھیک کلی جو ہے وہ increase کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے process یہ in vivo کو just like in vitro بنایا جا رہا ہے ایسی technique جس میں in vivo کو modify کر دیا جائے ویگنر نیلسن method سے statistical method سے remember صرف ویگنر method نہیں میں نے کہ loo regalment method exist کرتا ہے دونوں کا purpose same ہے دونوں کا purpose کئے ایک calculate کرنا ہے دونوں کا purpose جو elimination میں جو کر decline میں تھا اسے straight line میں کرنے کا purpose ہے اب جو straight line میں کرنے کے اسے convert کرنے کے لیے آپ نے process use کریں گے technique use کریں گے وہ process جس میں آپ in vivo کو in vitro like کہ لیے اور اگر اس سے ویس ورس ہو جائے ہم یہ بولے کہ نہیں in vitro کو ہم نے in vivo like convert کیا تو دونوں ویدوسے کے opposites ہیں convolution اور de convolution means آپ نے in vivo کو statistically ویگنر نیلسن یا loo regalment method کو use کرتے ہو آپ نے جو process complete کیا آپ نے اس کا جو curve فارم سی اس کو straight line میں کیا اور just like in vitro ہو گیا تو یہ چار و diagram کے لیے next class میں آئیں گے اس کی مزید detail بھی شیئر کروں گا پہلے اس diagram پر فوکس کرتے کھیں گے کہ ہم تو یہ پڑھنے جا رہے تھے کہ ان بیو میں ہم نے سٹیڈیز کرنی ہی نہیں یہ بائیو ویور ہے بائیو ویور 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 ڈیٹا کھا سے آیا یا تو آپ اسے اگر تو آلیڈی آپ کے پاس آویلیبل ہے لیٹریچر میں پریبییس ریپورٹل لیٹریچر میں اگر یہ ڈیٹا آویلیبل ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے لیے آپ کے پاس جو کچھ اگر آپ اس میں ایک ایک ایمیجیئٹ ریلیز کے لیے یہ آپ اس سٹیڈی کو خود سے پرفارم بھی کر سکتے ہیں جب آپ ایک دو پر فارم کر لیں گے اور آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں گے تو تب آپ کے جب اس سے یہ اپروو ہو جائے گا اور ایف ڈی اگر ریکمینڈیشن دے دیتا ہے کہ آپ کا اس کنڈیشن پہ یہ جنریٹ ہو چکا ہے تو جو نیکس والے لوگ ہوں گے وہ دوبارہ سٹیڈیز نہیں کریں گے آپ یا تو لاز ٹون ہیں یا پھر آپ اس ڈیٹا کو یوز کر رہے جو پہلے لوگ کو نے کام کیا ہے تو پہلا گراف میرے خیال ہم سب جو فریکشن ہمارے پاس جو ایبزار ہوئی ہے سٹیٹ لائن میں کنورڈ کر چکے ہیں ہم اس کو ڈی کنولوجن میٹس سے جو ہمارے پاس ایک بیہیویر تھا اس کا جو ان ویو لائک تھا ان کو ان ویویٹر لائک ہم کنورڈ کر چکے اور سیم کیس میں سی دیکھئے پرسنٹ ڈرگ ڈی 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 بیس ہے اس طرح سے سی لائک ہے یہ سار جو آپ کو پہلے ایک ویڈی و کنورڈ میکس سے اب یہ سی اور ڈی کو اگر ہم دونوں کو ایک دوسرے سے میچ کر دیں یعنی ان دونوں کو اس کے ایکس سیم کر لیں تو یہ کئی پوائنٹ پہ یہ سٹیٹ لائن دے دیں گے جو دی فارم میں ہے یہ جو ڈی ہے یہ ایکچوال کنسپٹ ہے آئی بی آئی بی سی کا ان وی وی و کو ریلیشن کا کہ ان وی و میں سٹیٹسٹیکل ہی ایسی چینج کر دی گئی کہ ان وی ٹو لائک بن گیا یہ ایک ٹیکنیک ہوا اچھا یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ ان وی ٹو میں ایسی چینجز کریں کہ ان بن جائے اب یہ پر اس کو نہیں ہو جائے گا کہ آپ کا یہ جو ڈیٹا جو ہے دیکھیں ان وی و بھی چینج ہونا چرو ہو جائیں گے آپ نے ان میٹروں میں کنڈیشن یہ چینج کی کہ آپ نے پی ایسی چینج کر دی پا فر کی تو ریلیس پیٹرن یا تو سلو ہو جائے گا آپ نے پی ایسی پائنٹ ٹو رکھ رکھا سی پائنٹ فور ہے فور پائنٹ فائی ہے میڈیم بنا اس پہ ہم نے ریلیس کیا تو یہ جو سی والا جو گراف ہے اس دائیگرام میں یہ سمجھ لیجیے یا اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کئی سارے گراف بنانے ہوں گے کئی سارے اس طرح کا پیٹرن لینا ہوگا کون سے ہم ریلیس کر لیں ہم نے بی پی جو آپ کا یو ایس پی ون ڈی اپریٹرز یوز کیا تو یوز کیا تو اس کا ریلیس کی جو شیپ ہے وہ چینج ہونی ہے ہم نے میڈیم چینج کر دیا اچھا ارپی ایم کا بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ ہم ایرپی زیادہ رکھا یا ڈیزولوشن سٹیڈیج کرتے وقت لا سکتے ہیں میکسیمم چینج جنگ جتنی چینج جنگ کریں اس جو گراف ہمارے پاس آٹ سے دس پندرہ بیس ہو جائیں گے کہ کون سی کنڈیشن میں یہ بلکل میچ کر رہا ہے یعنی کون سی کنڈیشن میں کنڈیشن ایمل اور جو کیس کا نام ہے تیمپریچر سرٹی فائیو یا سرٹی سی ایون یہ ایسی کنڈیشن ہے جی جس پہ جو گراف بنا وہ بلکل ویسا بنا جو دی کنولوجن کی فارم میں بی پہ بنا تھا اب ان دونوں کو جب آپ اس کو سپر ایمپوز کرنا جب آپ سپر کنڈیشن کو ہم بولے جائے گا لیول اے کو ریلیشن کی جیسے میں نے اس کو سٹارٹ کیا میں نے کہا کہ جی اس کے فور لیول ہیں لیول اے لیول بی لیول سی لیول سی پلس اے میں اے کو ہم اے موسی رکمنڈڈ جو لیول ہے وہ لیول اے کو ریلیشن ہے کہ جس کے اندر ان میٹرو کا ڈیٹا کمپلیٹ ان بیو ڈیٹا کے ساتھ ہندر پرسنٹ میچ کر جائے ہندر پرسنٹ بولیں یا بولیں لیکن ون ان ٹو ون سی میچ کر اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے پرسنٹ ای دیزول تو پرسنٹ ڈیزول ہیں کہ لیول ایک اور ریلیشن جنریٹ ہو جائے تو تب آن کی بات کو ہم ریکمن بھی کر دیں گے کہ اس ڈرگ کے لیے اب یہ ویڈیم یہ پی ایج اتنا ارپی ایم اتنا ٹیمپریچر یہ اگر کوئی بندہ اس پہ دیزولوشن پرفارم کر لیتا ہے اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے تو اسے اب انویو کرنے کی ضرورت نہیں وہ انویٹرو ہی ٹھیک ہے اس کی انویٹرو کی بیش پہ مارکیٹ کر دیا جائے تو یہ بائیو ویو کا تیسرا کنسپٹ ہوا جس کو ہم بولتے ہیں انویٹرو انویو کو ریلیشن کنسپٹ اس کی ہم ڈیٹیل سے ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو اگر ہم ریسرچ لیول پہ جائیں تو پھر ہم کیا کیا کرنا ہوتا ہے تیبلیٹ کا نہیں ہے یہ آپ بھی آئی بی سی پڑھیں گے آپ بھی پڑھ سکیں گے ہر وہ جس کی آپ بنا پائیں گے ان سے آپ جو ریلیٹ کرتے ہیں اس کے لیے ڈیفرنٹ سافٹ ویر بھی آوی لیبل ہے ایک فری سافٹ ویر آوی کے نام سے یہ سافٹ ویر ایسا ہے جس میں آپ آئی بی آئی سی کے پیچ کو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ جن ریلیٹ کر کے دیتا ہے کیا یہ لیول ایک اور لیولیشن ہے کیا یہ ون ٹو ون کو ریلیشن ہے یا کوئی اور اچھا اگر ہم لیول بی کی طرف جائیں تو لیول بی میں کیا ہوگا لیول بی میں ہمارے پاس جو بیسی کنسیپٹ ہے وہ ہم دو چیزیں کلکولیٹ کریں گے ایک ہم کلکولیٹ کریں گے ایم ڈی ٹی نین ڈی 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 اور ایک ہم کلکولیٹ کریں گے ایم آر ٹی نین ریزی ڈی 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 ہے یہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی کلکولیٹ کرنا سکھایا ہے یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں جب نون کمپارٹمنٹل بڑھایا میں نے اس میں آپ کو ایم آر ڈی بتایا تھا اور ای 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 سی کو ای سی سی ڈی وائل کر کے ہم کیا نکال کریں اگر ان دونوں کے مین آپ اس میں شو کر دیں تو یہ لیول بی کوریلیشن لیول اے میں ہر ہر پیرامیٹر دوسرے کے ہر ہر پیرامیٹر کے اکیل ٹھہرہ اس وجہ سے ہم اسے بول رہے کیا یہ دونوں گسرے کے لیول اے کوریلیشن سے ون ٹو ون کوریلیشن سے اگزیس کر رہا دوسری بار ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں مین لے لیں جب ہم لے لیں گے تو مین ریزیلوشن ٹائم اور مین ریزیزن ٹائم ان دونوں میں مین میں کوریلیشن ٹھہر رہا ہے لیکن یہ اس کے وارے میں اپنی رکمینڈیشن ہے یا اس کی جو پریفرنس ہے وہ کم ہے لیول اے کو ہی زیادہ پریفر کرتا ہے لیول سی میں بولتے ہیں بسی لیول سی جو سنگل پوائنٹ کوئی بھی ایک پوائنٹ میچ کر رہا ہوں لیول اے کے کیس میں ہر ہر پیرامیٹر مل جائے یعنی ہر پیرامیٹر نیویٹرو کا ہر پیرامیٹر نیویو سے ملے اب اس کا دیریکٹ ریلیشن دیکھنے کو ملے اگر اس کی جو وہ ٹائم ٹائم چینج کا اس کا ٹیمبریچر چینج کرنے سے اس میں جو ہر ریز ڈائریکٹ آئے تو نیویو میں بھی دیکھنے کو ملے اب سارا اگر ڈائریکٹ ہوگا تو لیول ا مین کی بات ہوگی تو لیول ب اور اگر سنگل ایک پوائنٹ ہو جائے تو اس کو لیول سی اور لیول ڈی یا سی پلس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ کوئی ایک سے زیادہ اور سارے نہیں کچھ پوائنٹ مل جائیں کچھ پیرامیٹر جو ان کی بات کریں گے کہ اس کو ہم کلکولیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے فارمولاز کیا کیا یوز ہوتے ہیں اس میں ہم ان ویوو سی کے لیے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو زیرو آرڈر فرسٹ آرٹر دیگیوچی کارز میر پیپاز ویبل تو اس میں ویبل موڈل کو یوز دونوں برینڈ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ایک ول ہیں اور ان کے ایک ول ہونے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دونوں برینڈ یا ان ویٹرو جیسے ہیں ویسے ان ویوو لائک ہوں گے تو یہ کچھ تھوڑا سا تعریف تھا جس کو ہم بول سکتے ہیں ان ویو ان ویو کو ریلیشن اس کی ہم نے بات کی کہ یہ سٹیٹسٹیکلی یا ہپتھٹیکلی یہ کنسپٹ ہے اس میں ہم پریڈکٹ کریں کہ ان ویٹرو کا ڈیٹا جو ہے وہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے ان ویو کا ہم ان ویٹرو میں چینجز لائیں گے اس سارے پراسسس کو ہم نیکس ویڈیو میں لوگوں سے شیئر کروں گا تا کہ آپ کو مکمل طور پر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ جس میں ہمارے پاس